موسیقی دردون میں سیم دامے کی کارکر تاؤں سنگھ ٹیفن بیٹک کا صدستہ بھیان میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پارٹی سے جوڑنے کی قئی پار موسیقی نڑکے میں بیجیبی صدستہ بھیان کے تحت کارکرم کیابنٹ منترے گھڑنش شوشی نے کی کارکرم میں شرکت کارکر تاؤں سے ادھک سے ادھک لوگوں کو پارٹی سے جوڑنے کی اپیر کہدارنات اپچناف کے لیے بیجیبی تیار بیجیبی پردیش مامنطری عدتے کوچھاری کو ملے بڑی ذمہ داری کہدارنات اپچناف کے لیے منع پر بھاری دوبارہ شروع ہوگی کانگریس کی کہدارنات پرتشتہ یاترہ بیجیبی پردیش وزرکشاہ مہندر بھٹ نے کانگریس پر کسا تنچ کہا کہدارنات تھام کی آبدہ ابھی سماپت ہوئی ایسا نہ ہو کانگریس کی یاترہ نہ یاتتہ خود دے جن ردیش میں بڑا پرزارش نے ایک فیر بدل دیردون ہردوار سمیت کئی زلوں کے بگلے گئے ڈی ایم دیردون ہردوار سمیتا سوینہ بنسل کو دیردون تو کمیندرہ سنگھ کو دی گئی ہردوار کی ذمہ داری دیردون میں ڈی ایم سوینہ بنسل نے سنبھالا کاریبار نگر نگم کی سمسیہوں کو دور کرنا بتایا پہلی پراتمکتا ڈکاس نگر میں سوشل میڈیا پر ایک یوک کو وشش ٹپنی کرنا پڑا بھاری سانیا لوگوں کی تحریر پر مقدمہ درچ پولس نے کیا گرفتار اردوار میں نبیر واشت پردان سنگٹا ندیاکش کے خلاف پردانوں نے کھولا موچا روبی چودری کے خلاف سبھی گرام پردانوں نے دکھائی ایک جگتار پوری میں سکشک پر چاترہ کا اپرنڈ کرنے کا آروپ گرامین کی تحریر پر مقدمہ درچ پولس نے چاترہ کو سکشل کیا برامت چلی خبروں میں آگے بڑھیں گے تو دیردون رادبہون میں سکشک دیوس کے افسر پار رہا سیلی شاہ مٹیانی راجی سکشک پرسکار جس میں کی راجپال غنمیت سنگھ اور مکہ منطری پشکر سنگھ دھامی نے شرکت کی کارکرم میں سکشک کے شیط میں اتکرشت کارے کرنے والے پردیش کے قیس سکشک اور سکشک کاؤں کو سمانت کیا گیا میں آج کے اس افسر پر اتراکھن کی گورپ سالی ساہتے کار سماس سیوی ساہتے کار ہمارے سورگی سیلی شاہ مٹیانی جی کی سمرتی میں سیلی شاہ مٹیانی راجی سکشک اتکرشتہ پرسکار پرات کرنے والے سب ہی آرنی سکشک گھڑوں کو سب کو بجائی دیتا ہوں بھائیو وینوں بھارتی سنسکرتی میں ہم سب جانتے ہیں گرو کا استان سروچ استان ہے اور ہماری پراتین پرمپرہ میں گرو کو کیول ایک سکشک نہیں بلکہ جیون کے ہر چھتر میں ماردسن کرنے والا مانا گیا ہے گرو ہی وہ دیپک ہے جو پرکاس سے اجیانتہ کے اندکار کو دور کرتا ہے اور جہاں گرو کئی پرکار سے ہیں سکشہ دینے کے ماردسن کرنے کے تمام چنوتیوں کا سامنا کرنے کے لئے اور جب راستوں میں ہم اٹک جاتے ہیں ان راستوں میں بھی ہمارا مات سچ پچھ آتما کے سطر پر اتیانت پرسندتہ کی انبوتی ہو رہی ہے کہ ہمارے پورے اترکھنڈ نے پورے سماج نے ہر اترکھنڈی نے مل کر اپنے پریوار میں سے جو سب سے بڑے ہمارے شکشک ہیں اترکھنڈ کے اندر ایکسیلنس فیل ہے ان کو سممان کیا ہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ہمارے سماج میں یہ کیا کمی ہے کہ ہم اپنا بھار پرسندشاہ اور دھنیواد نہیں دیتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لئے آج کے دن جو ہم نے سب نے مل کر شب کاریا کیا ہے یہ ہماری آنے والی پیڑی کے لئے ایک الگ ہی ایمپیکٹ ایفیکٹ اور ریزلٹ دے گا میری آپ سب کو بہت بہت شب کارنا ہے کیونکہ آج اتنا شب کاریاں ہم سب نے مل کر کیا ہے جتنے بھی پورزکار پرس کرنے والے سکشک ہیں آپ سب کو بدای آپ کو سمان کرنا آپ کے پورے جیون کا جو آپ نے اپنی سیوہ کو سمرپت کیا لگن سے آتما سے اپنا یہ کاریا کیا جو الیکنیا یوگدان دیا ہے یہ ہم سب کے لئے گورو کا وشہ ہے ادھر دھردون بھی سی ایم پوشکر سنگھ دھامی نے بی جے پی پتہ دکاریوں اور کارکرتاؤں کے ساتھ ٹیفن بیٹھک کی اور اس میں سانسد نریش پنسل بھی شامل ہوئے اور اس دوران آپ کو بتا دے کی ایسی ایم دھامی نے کہا کہ پردیش میں سدستہ بھیان چل رہا ہے اس کے تحت ویاپک ستر پر لوگوں کو بی جے پی کی سدستہ گرہن کروانے پر بھیان دیا جائے گا سنگھٹن پر و چل رہا ہے سدستہ بھیان بھی چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج یہ سبی کا سمرستہ بول اور بیٹھک دو میں ایک ساتھ سنبات کارکرتاؤں بھی ہوا ہے کارکرتاؤں سے سجاؤ لیے مہانگر کے ہمارے سبی پر مک کارکرتاؤں بہت سارے سجاؤں کے میں ہیں ہم نے اپنے چیترین کا کارکرتاؤں پورے پریسرم سے پورے سمرپڑ کے ساتھ لگتے ہیں تو انہی کا پرینام انہی کے پرتبوسی کا پرتبھل ہے کہ ہم سبی چناؤں ہم کو بی جے سنگل کی جنتہ تک ہماری بات پہنچاتے ہیں آج بہت سارے سجاؤں ملے اور یہاں سے ہم سنکل کو بھی دے کر لیا رہے ہیں سارے لوگوں کہ اس بار پارٹی کا اویان ان طرح سے سفل بنائیں گے اور ایک بڑا لقص ادھر آپ کو بتا دے کہ پردیش میں ہونے والے کہ دارنات اتشناف کے لیے اب بی جے پی نے کمر قصدی ہے دراصل بی جے پی نے پردیش مامنطری آدیت کوٹھاری کو کدارنات اتشناف کے لیے پرباری بنایا وہیں اس پر آدیت کوٹھاری کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کدارنات اتشناف کے خوشنا جلد ہی کی جا سکتی ہے ایسے میں سنگلٹن کو بھوت سر پر کیسے مضبوط کیا جا اس کو لے کر ٹیم گھٹت کی گئی ہے جو جلد ہی کدارنات جا کر چناف کی تیاریاں کرے گی ہماری بیدھائیک سہلہ رانی راوز جی کی ندھن کے پسچات کھالی ہوئی ہے اور یہ تھا سکر سنبھاؤن آئے کی وہاں کی چنوں کی گوشنا ہوگی بھارتی جنتا پارٹی کدارنات بیدھان سبا کی چنوں کی درشتی سے سنگلٹن آتمک اسطر پر پوری تیاریاں ہماری ہو ہمارا بھوت اسطر تک کا سنگلٹن مجبوطی کی ساتھ میں چنوں کی لیے تیاری کرے اس کے لیے وہاں کی لیے پارٹی کے دوارا ایک تیم کا گھٹن کیا گیا ہے اور ہم لوگ جلدی ہی کیدارنات بیدھان سبا جا کر کے وہاں کی چھوٹی موٹی سمسیوں کو کس طرح سے ان کا سمدان ہو سکتا ہے کارکرتاؤں کو چنوں کے لیے کس طرح سے اپنی تیاری کرنی ہے اس کے لیے یہ ایک رنانیتی کے ساتھ میں ہم لوگ وہاں کام کریں گے ہم لوگ پرتیک مندل کے لیے ایک ایک ہم نے بریشت پتہ اپنی تیم بھاونا کے ساتھ میں ہم کیدارنات بیدھان سبا چنوں کے لیے تیاری میں لگیں گے اور کانگریس کے دوس پرچار کو جیسے کانگریس نے پورے دیش بر میں دوس پرچار کیا بدرنات بیدھان سبا میں دوس پرچار کا کام کیا ہے اور کیدارنات چھتر میں بھی کانگریس پارٹی اس پرکار کا دوس پرچار کر رہی ہے کہ کیدارنات ہم کا اسٹیپ تو بھارتی جنت پارٹی مٹانے کا کام کر رہی ہے اس پرکار کا دوس پرچار کانگریس پرک کیا جا رہا ہے لیکن ہم کانگریس کو مہتوڑ جباب دیں گے مہیں آپ کو بتا دیں گے بدرنات سے ویدائک لگپت بٹولا نے دراصل کانگریس مکھیالے میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس دوران انہوں نے بدرنات میں آبدہ گرسط شریفتروں کو لے کر چنتا جتائی انہوں نے کہا کہ اتراخند ابھی آبدہ سے پرہاویت ہے چمولی کے ادھکانش سڑ کے گرسط ہے پھر بھی صدر میں ہمیں آبدہ کو لے کر پولنے کا موقع نہیں دیا گیا میں پوناو کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ میں چمولی جنپت سے آیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ جس طور سے ہمارے بغل کے راج ہمانچل سرکار نے مکھہ منتری نے وہاں کے منتریوں نے بیدائکوں نے اپنا مان دیا بھتے سب چھوڑ کر کے اپنے آبدہ میں اپنے راجے کے لئے خرج کر رہے ہیں میں یہاں کے سرکار سے بھی انرود کرتا ہوں میں یہاں کے منتری اور بیدائکوں سے بھی انرود کرنا چاہتا ہوں کہ اتراخرن کے حط میں اور بسے اس کا جیسے پہاڑی راجے کے چھتروں کے حط میں وہ بھی اپنا مان دیا چھوڑیں میں نے اس کی شروعات کی ہے اور میں نے چھے مانے کے اپنے بڑے ہوئے مان دیا اور بھتوں کو کہا ہے کہ آپ اس کو آبدہ کے چھتر میں دینے کا کام کے میں نے اس کی کار مہدائی کو یہ چیتھیں لکھی ہے اور میں یہ چیتھیں ان کو دے دوں گا اور میں چاہتا ہوں اور آپ کو بتا دیں کہ اردوار میں پچھلے کچھ دنوں سے کانگریس کے دھرنا پردرشن سے رارف میتھی تیز ہو گئی ہے اور پور کیابنٹ پانتری سوامیہ ایتیشورانند نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کانگریس کے اوپر گمپیر آروپ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ دیو بھومی میں کوون شتیا کے پرکرن سامنے آنے اور ایسے آروپیوں کو بچانے کے لیے کانگریسی دھرنا پردرشن کر رہی ہے اس پر اببہ کانگریس بدائے کر ابھی بہادر نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سوامیہ یتیشورانندہ مانسک روگی ہو چکے ہیں مانسک روگی ہوگا ہوں لگاتا پہلے تو چناؤ ہنے کا سدمہ انکو لگا ہوا ہے دوسرا بھی منگلور میں گنڈہ زندی تار تار ہر چیز کرنے کے بعد بھی نہیں جیتا ہے بھگھر آب ہوگی ہے ان لوگوں کی اور کچھ نہیں ہے یہ مانسک روگی ہے اپنا فرسٹریشن اور چیزوں پر نکال لیں کہ آپ ہماری دھرم کو چیلنج کر دیں گے میں کہتا ہوں آپ سے بڑا ہندو میں ہوں کیا اگر آپ یہ سوچ لوگ گروکل میں پڑے گروکل سے تو امدھی پڑے اور آپ سے میرے خاص سے ٹاپری رہوں گے پرسینٹیج میں بھی تھیل میں بھی کوڑ میں بھی ہر چیز میں اور مجھے لگتا آج بیتاسکاری ہوں تو شاید آپ پر ٹاپری ہوں گے آپ کو جنتا نے نکار دیا آپ اول دلول باتیں کر رہے ہو کہ گائے ماتا مجھے یہ کہہ رہی ہے ارے پہلے اگر گائے ماتا کا اتنا دھیان ہے تو پہلے ان لوگوں سے گائے کو بچا تو چھچے ساتھو تجار روپے میں گائے کو بیچنے کا تارید ہے جب لوگ تارگیٹ کرتے ہیں تو پھر ننگے پیار آ جاتے ہیں دھو بھٹی آت میں نلتے ہیں گانگا جل چھوڑ دیتا ہے تو ان کی بودھی خراب ہو گئی ہے دیچی تلی اپنی جو ناکامیاں بھی ہیں ان کو چھپا رہے ہیں جو لوگوں میں وکاس کاری ہے جو سکھا پر بات ہونے چاہیے یہ بے روزگاری پہ بات ہونے چاہیے روزگار پہ بات ہونے چاہیے ان سب سے مدوں کو بھٹانے کے لیے ان جنون حرکت کرتے ہیں اگر اتنے بڑے سمات سے بھی ہیں اور اتنے بڑے جانی ہیں تو آج یہ ون ٹو ون کی ون ٹو ون میں اگر آپ ہماری باتوں کو جواب دے تو ہم آپ کو ماننو آپ جانی ہیں ہر دوار میں جوہل رسک شوروم پار ہوئی ڈکیتی اور چین سنیچن کے بعد تب کانگریس کانون ووستہ کو لے کر سرکار کو گھیر رہی ہے از دوران مانگر کانگریس نے پیدل مارچ نکال کر ویروت پردشن کیا جوہلری شوروم پر اکھٹا ہوئے کانگریس کارے کرتاؤں نے سرکار اور پولس پرساشن کے اخلاف جمکنہ ربزے کی آکرشپ کانگریسیوں کو کہنا ہے کہ ہر دوار میں اپرادی بارداد کو انجام دے رہے ہیں اور پولس ہاتھ پہ ہار رکھ کر بیٹھی ہیں سرے آم چوڑ ڈیکیٹ فائرنگ کر کے جاتے ہیں آج چار دن بیچ جانے کے بعد بھی پولس کی گرفت سے چوڑ ڈیکیٹ پولس کی گرفت میں نہیں ہے اور اس کے بعد بے خوف انداز میں جو چین سنیچنگ دو دن پہلے ایک مہیلہ کے ساتھ ہوتی ہے وہ بے حدی نندنی ہے اور اس پولس کے موپے تماچہ ہے بدماشرے کھلے آم گھوم رہے ہیں بے خوف گھوم رہے ہیں آج اسی کے ویروت میں کانگریس پارٹی نے یہ جن آکروش ریلی نکالی ہے جس کے لیے ویپاری بے آکرانت ہے مہیلہیں آسرکشت محسوس کر رہی ہیں اس کے خلاف پولس کے خلاف اس پردیش سرکار کے خلاف باچپا سرکار کے خلاف جو نبیے کے دور میں ہردوار کو لٹانا چاہتی ہے ہم اس کے ویروت آج کانگریس جن لام مند ہو کر جن آکروش ریلی نکال رہے ہیں اور پولس کو یہ چہتابنی بھی دیں گے اگر جلد سے جلد لوٹ کا کھلاسہ نہیں ہوا اگر جلد سے جلد شت پرتشت ریکاوری نہیں ہوئی تو کانگریس بڑے اندولن کے لئے بات دے ہوگی وہیں آپ کو بتایا دیں گی دکیتی کی خٹنا کے بعد اب نینی تال پولس بھی پوری طرح سے الٹ موڈ پر آ گئی ہے جس کے چلتے ہیں اس پی سٹیٹی ہلدوانی نے پولس ٹیم کے ساتھ نینی تال روڈز تحتقائی جویلری شو رومز میں چیکنگ کی اس دوران ٹیم نے شو روم میں سرکشہ انتظام چک کیے چیکنگ کے دوران پولس کو کئی شو رومز میں کئی کامیاں ملی اور کئی جگہ گارٹ ایکٹیو موڈ میں نہیں ملے اس کے علاوہ ان کے پاس اسلے بھی پورانے تھی جنہیں تتکال بدلنے کے نردیش دیئے گئے دیکھیں میرے دوران پانچ چھے جلری شو رومز کا نرکشن کیا گیا جس میں جو کچھ بیسک کمیاں پائی گئی وہ اس پرکار تھی کہ جیسے گارٹ ہے لیکن گن نہیں ہے گن ہے تو کارتوس جیب میں رکھے ہوئے ہیں ایلٹ نہیں ہے دوسرا ان کے ویپن پڑھانے جمعانے کے ہیں ڈبل بارل ہے سنگل بارل ہے بارابوک کی تو ایک تو اپڈیٹ ویپن ہونا چاہیے سیکیورٹی گارڈ ایلٹ ہونا چاہیے دوسرا سب سے بڑی کمی یہ تھی کی سی سی ٹی بھی کیمرے ہیں تو صحیح لیکن ان کا ریجلیشن پاپر نہیں ہے دوسرا ان کا روڑ کی طرف فیسنگ نہیں تھی ایک کیمرہ باہر نائٹ ویجن کا ہونا چاہیے کم سکم رات کی کتیویجیوں کو منٹر کر سکے ساتھی جو ڈی بی آر رکھنے کی جو کا ہوتی ہے وہ بھی سیف نہیں ہے اور جیسے کی آج کل آن لائن چل رہا ہے تو یہ آن لائن اس کا بیک اپ بھی ہونا چاہیے امرجنسی میں ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تیسرا کی یہ فائر کے تو ایکیپمنٹ تھے لیکن جو امرجنسی الارم مالا سسٹم ہوچا ہے وہ بٹن نہیں تھا کہ اگر کوئی کیا سی گھٹنا ہو گئی تو اگل بگل یا پولیس کو یا ہم کیسے الارٹ کریں گے یا کیسے سوچنا دیں گے ایک اور کمی یہ سامنے آئی کہ امرجنسی نمبر جیسے 112 ہے یا دانہ دیکچ کا نمبر ہے سیو سٹی کا ہے پسپسٹی کا ہے پولیس آدھیکاروں کے نمبر بھی ڈسپلے ہونے چیئے وہ بھی پانچھے جو تاکہ امرجنسی کی سکتی میں کوئی بھی کال کر سکتے ہیں ادھر دیفوں میں اتراخن میں آویت دا مدرسوں کو لے کر اب مدرسہ بوٹ سختر رک اپنا رائے پردیش میں لگا تار سنشالت ہو رہی آویت مدرسے ہمیشہ سرکیوں میں رہتے ہیں اور پشلے دنوں دردون میں راجبال آئیوک کی ٹیم نے آزاد کلونی میں چل رہی ہے مدرسے کا اوچک نیریکشن کیا اور اس دوران جانچ میں مدرسے کا ریجسٹریشن نہیں ملا اور بچوں کو اوہ وستہ میں رکھا ہوا تھا ان سب کھٹناوں کے سامنے آنے کے بعد اب مدرسہ بوٹ راجب میں بڑی کاروائی کرنے جا رہا ہے مدرسہ بوٹ کے ادھرکش مفتی شمون کاسمی نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی کیوں نہیں کرانا چاہتے ہیں اس کا ملک کہیں نہ کہیں کوئی چیز ایسی ہے کہ جسے چھپانا چاہتے ہیں اگر آپ کو یہ کہا جا رہا آپ نے حساب کتاب صحیح رکھے یہ تو سرکار آپ کو ہر طرح کی سعودت پراہم کر رہی یہ سکولر سرکار ہماری بھارتیوں کی سرکار یہ انگریزوں کی سرکار نہیں نہ مغلوں کی سرکار نہ انگریزوں کی سرکار چندے پر چلے والے مدرسے ہو یا سرکاری ایڈ پر ہمارے یہاں جس کی جس کی ریکویسٹ آئے بھی اب جیسے مالی جی فرنیچر سے لے کر کمپیوٹر سے لے کر ہر طرح سرکار ان کے لئے کاریے کر رہے ہیں جہاں جس کی ہمارے پاس ضرورت آتی ہے آپ ایک بات بتائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا دائرہ ہوتا ہے وہ اپنے دائرے میں رہ کر کے اب آپ یہ کہیں کہ سرکار جو ہے وہ آپ سارے کام کرے گی یہ تو آپ کا سوال جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ جو بچے وہاں پڑھ رہے جتیم جتیموں کے لئے وقت پروپرٹی ہے اسی کے لئے سرکار شنشو دن کی بات کر رہے آج سارے نو لا پروپرٹی والا بورڈ اس قوم سے کمیونیٹی سے تعلق رکھنے والے بچے آج یہ کہ رہے ہیں ہمارے لئے کیا کریں گے یہ اس لئے سرکار نے ساری چیزوں کو رکھتے ہماری بارتہ ہوئی ہم نے بڑا کیا کیا کیوں جی کیا جارا تاکہ اس کا صحیح استعمال ہو سکے اس کا مسیوز ہوا وہیں اردوار میر پردان سنگٹن کی ایک نئی ادی روبی چودری کے خلاف انہیں گرام پردانوں نے مولٹرا کھول دیا دراصل لگ بگ پچاس گرام پردانوں کے ساتھ پور ادھاکش نشاد علی نے میٹنگ کی اور اس دوران سب پردانوں نے انہی کو سمرتن دینے کے بات گئی پردان آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لگ بگ پچاس کھاس پردان موجود ہے وہ جو انہی سوائے دھانی پرکریہ اپنائی گئی گئی گر گر جا کر مول لگ با کر مطلب بیڈیو صاحب کو انہی نے دیا گی پن پن اور انہی ایک ایسو بنا دیا ہمیں ایسا نہیں ہے اب ہمارے چار پانچ مہین ہمارا خود کا کارے گال کیونکہ دو سال سے پہلے دستہ یہ ہی نہیں کہ کوئی ایسو پرشتہ ہو جائے پھر اس کے پاوجود بھی ہٹانے کے لیے پوری بوڑی ہو چاہیئے وہ پورا ٹائیں گے پھر اس کے بعد چناؤ پر وں دو سال کا شروع مہت ہے دو سال تک تو اس کے خلاب کو یا وشواص پرشتہ ہوانے کی ستیتی بھی کچھ لوگ کچھ misunderstanding مہین آپ شکریہ منموطاو کی وجہ سے مہن لوگ ہی کٹھتے ہوئے گا جائے گا سائن لائے کر آئے اس چیز کا کوئی اوچیتتہ نہیں ہے ابھی عددکس پر جھوکا تو شرکشت ہے اور عددکس پر موسیٰد بھائی ابھی ہے دوبارہ پھر تھرداری میٹنگ کے لیے انہیں بھی بلا جا گا آپس میں بیٹ کا بات کی اگر انہیں آپس کا من ملتا اس بات کا ختم کر ادھر پردیش میں دیر رات کئی آئی ایس اور پی زی ایس دھکاری وں پہلی پرات مکتا ہے ساتھ اکار کی یاد سرکار کی یوز ناؤ کو لے کر لوگوں کو جاگ رکھ کرنے کا بھی کام کیا جائے گا ملتا جو ہماری capital city دیر دون ہے اس میں شہری چیتر کی اپنی سمسکھیں ہیں اور سبب اور کامی نیری ہیں انکی بین سمسکھیں ہیں تو جو بیاس رہنگے شہری رہے گی وہ کچھ انتر رہے گا یہاں پہ ہماری storm water draining flooding اور traffic law and orders اور سفائی رسطہ کی مکھے ہماری کنسرن پہ رہتے ہیں اور سبب جامین ایری میں کچھ سیجلیٹیز کا سیڈیزن سیڈیزن سیڈیزز کا آبھا دیکھتے ہیں ادھر دیردون میں ڈینگو اور چگنگونی کے فیلنے کے سمبھاو نا کو دیکھتے ہوئے نورل عدھکاری ڈاکٹر سیئس راوت نے کہا کہ پچھلے سال ہم نے ڈینگو کا بیان جولائی مہینے سے شروع کیا تھا لیکن اس بار ہم نے اپریل مہینے سے ہی اپنا بیان شروع کر دیا ساری کیا کچھ کہا وہ سنیے جیسے ہم نے جولائی سے شروع تھا اس بار ہم نے اپریل سے شروع کیا تھا جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اپریل سے ہی پچھلے سال کا ڈیٹا لے کے جہاں جہاں پہ ہم لوگوں کے پاس پہنس سے زیادہ کیسز ملیتے انکو ہم نے ہاتھ سپوٹ مانا ہے اور وہاں پہ ہم نے اپنے سرویلانس ٹیم کو لگا دیا تھا جولائی سے ہم نے جو پورا بدیوات یہ لاروی سائیڈل اور اس کو لاروی کو نشٹ کرنے کا کاری کرنم چالو کیا ہے اب ہمارے پاس میں جولائی پندرہ جولائی سے جولائی وولینٹس بھی سو باڑوں میں سو وولینٹس بھی کام کر رہے ہیں ہماری آشائیں بھی کام کر رہی ہیں اور تو ان کو بھی ہم نے لگا رکھا ہے جس پیسے ہم اس باری اس کو روکنے میں سکشم رہے ہیں ادھر پردیش بھر میں اب تک ڈینگو کے کل 26 ماملے آ چکے ہیں جن میں سے دو ماملے دیردون سی بھی ہیں وہیں اس پر جان گائے دیتے ہوئے این 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 نی 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 سو سو سنگ بھدور یا نے کہا اب تک کل 26 ڈینگو کے ماملوں میں ٹیمز ہیں سواست ویبھاکی اور گراؤن لیویل تک وہ شروع سے بہت ہی ایکٹیو ہو گئی تھی تو ابھی تک ہماری جو آشاز ہیں انہوں نے لگ بک 20 لاک گھروں کا جان چکے ہیں وہاں پر لاروہ ڈیسٹرائی کیا گیا اور ریمیننگ دو کیسے سبھی دہرہ دون کے ہیں اور جو کی پچھلے پرشوں سے کافی کم ہیں ابھی فیل حال تو ہم لوگ سبھی سے اپیل بھی کریں گے کہ سابدھانیا برکتے رہیں ایک مہاماری کا روپ نہ لینے پائے ہمارے 2100 beds جس میں کوئی بھی اوکیفائز نہیں چلیں اسے کے ساتھ دیو بومی اتراخن کے خبروں میں ابھی کے لئے فلال اتنا ہی وقت ایک چھوڑ سب رائکہ